ایک اور منفرر ویڈیو لے کر تلہ مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آئے میں آپ لوگ ساتھ بات جو ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے ڈوب اور ٹائی یعنی کرو یا پھر مرو یہ کیسی بات ہے کہ کرو یا مرو جی ہاں آپ اپنی زندگی میں دو آپشن رکھیں یا کہ میں یہ کام کروں گا یا پھر یا میں مرو اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں کوئی دوسرا آپشن لے ہی نہ اب میں آپ کو مثال سا سمجھاتا چلو کہ جو لوگ کلاس میں فیل ہوتی ہیں ان لوگوں میں مہنب اور بار بار کام کرنے کا جو زیادہ پیدا ہوتا ہے وہ کس طرح کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے شروع ہی ناکامی دیکھ چکی ہوتے ہیں اور وہ اپنی پیاری زندگی میں ہی ناکامی کا سامنا کر چکے ہوتے ہیں اور وہ ناکامی ان میں اتنی ہمت اور حسنہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے کام کرنے میں گھدرات مرسوس نہیں کرتے ایک چھوٹی سی مثال دیتا جنو آپ کو کہ ایک کوپ ایمان ہے کہ ایک ہی دفعہ میں کوئی بھی چھوٹی سار کر لیتا ہے دلکل بھی ایسا نہیں ہے وہ کوشش کرتا ہے بار بار پھار بار کوشش کرتا ہے ناکام ہوتا ہے لیکن ایک دن وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس منزل تک پہنچنے میں اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یا میں کر جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا لیکن اگر کر دیا تو وہ اپنا نام گریز بارڈ دنکارڈ میں لکھا لیتا ہے اور اگر نہیں کر سکتا تو اس دنیا سے ہی اپنا نام لکھا لیتا ہے تو یہ تو تھی ایک عام سی مثال کہ کریں گے یا مریں گے کیونکہ آپ دیکھیں نا جو سمیدار لوگ ہوتے ہیں زیادہ سمیدار لوگ وہ کام بہت کم کرتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں وہ کر رہا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا کام کریں گے یا اس میں گھوچ جائیں گے یا کام ہی نہیں ہوگا ختم ہو جائے گا تو زیادہ اکر مند لوگ بھی زیادہ بہتر نہیں ایک انگریز کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ اس نے اپنے تیارے سے کہہ لیا ہے اپنے ہیلیکپٹر سے تکیون پچیس ہزار فوٹ کی بلندے سے نیچے چھلانگ لگا دی بہت سے لوگ لگاتے ہیں لیکن اس میں کوئی خاص بات کونسی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو اس نے چھلانگ لگے گیا تو اس نے کسی قسم کا کوئی پیرا شوٹ نہیں پینا ہوا تھا اس نے اپنے پاس سیفٹی سے اتنی ہی کی ہوئی تھی کہ زمین پر ایک جال لگایا ہوا تھا وہ بھی سو فوٹ میں مرپا پھوڑ میں گیرا ہوا اس سو فوٹ میں گیرے ہوئے جال میں اس نے آکے گرنا تھا آپ دیکھیں پچیزار فوٹ سے تھوڑی سی ہوا کے توازن سے وہ ادھر سے ادھر جا سکتا تھا لیکن اپنے ذہن کو اس نے سو فوٹ سے یقین رکھا ہے کہ میں اگر گیروں گا تو گیروں گا صرف اور صرف جال پر آخر وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا اور اپنا نام ریکارڈ میں لکھوا لیا پچیززار فوٹ سے کسی قسم کا جم مارنا کوئی سارپیرہ ہی مار سکتا ہے تو سمیدار پندہ تو یہ کام کرے گئے نہیں لوگ بات کرتے ہیں کہ ہماری پر پلان بی ہے پلان بی ہے پلان بی کیا ہوتا ہے پلان بی ہمیشہ موقع پر تبدیل کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کام نہ ہوا تو اس کے بعد میں یہ کام کر لوں گا کام لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہیں جن کے پاس پلان بی ہوتا ہی نہیں ہے جن کے پاس کاربارشنوں کا رینوسمنٹ ہے یعنی جو کرنا ہے تو کسی میں کرنا ہے جو کمانا ہے تو کسی سے کمانا ہے پلان بی ہے ان کے پاس پلان بی میں کسی قسم بھی کوئی انویسمنٹ موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا تو وہ کرے گا یہ ہی کہ جو پلان اے ہے اس میں گھوسے گا وہ کہے گا یا کروں گا یا ختم کروں گا اگر وہ مہمتی ہوتا ہے یا اس کا نصیب اس کا مقدر اس کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کر جاتا ہے اور اس کا پلین یہ ہی کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اپنا سو فیصل یقین ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے تو وہ کام آپ نافی کر جاتی ہے اب آپ ایک آپ کو اور مثال دیتا ہے چلو کہ ایک بادشاہ تھا اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج سے دو دن تین دن کے بعد ایک پروسی ملکی جو فوج ہے وہ ان پر حملہ کرنے والی ہے اور ان کے ملک پر قبضہ کرنے والی ہے تو وہ ایک جلاس بڑا لیتا ہے اس جلاس میں اپنے وزیر ہوتے ہیں مشیر ہوتے ہیں سفہ سلار وغیرہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اسے مشرم کرتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ فیصلہ کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے ڈسکس کرنا چھوڑ دیتا ہے ڈیسیجن لیتا ہے وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ آج ہی رات ہم ان کے بول پر حملہ کر دیں گے جب سارے اس کے سفہ سلار وغیرہ یا وزیر وغیرہ پریشان ہو جاتے ہیں آج ہی رات کیسے حملہ کر سکتے ہیں اتنی چلتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ حملہ آج ہی وہ کا ڈیسیجن اس نے لے لیا تھا جب وہ اپنی فوج ایک ہی رات میں تیار کرتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں اپنے ملک سے دوسرے ملک کی طرف تو دمیان میں ان کو ایک نہر آتی ہے کہ اس نہر کو کراس کر لیتے ہیں تو وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس نہر میں آگ لگا دیتا ہے کہ اب اس سے پیچھے بھی موت ہے آپ اس سے آگے جائیں گے یا جیتیں گے یا مریں گے تو یہ تو تھا یقین کہ اگر آپ کر کے آنا ہے تو کر کے آنا ہے ورنہ مر ہی جانا ہے تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے قیس لے لیں کہ اگر ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس کو مکمل کریں گے اس کو اینڈ تک پہنچائیں گے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے میں میڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ بات جانتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں تو آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس بیور اپشن نہیں ہے آپ جس کام میں آپ نے کام شروع کیا ہے اسی کام کو آپ ایڈٹر پوچھا دیں رکھئے گا دعا میں آپ ملتے ہیں انہیں ویڈیو کے ساتھ اسلام لیکن